بائبل پر ایمان کی تین وجوہات بائبل کس نے لکھی اور یہ کیسے مذہبی تصانیف سے مختلف ہے؟ بائبل تمام دوسری مذہبی تصانیف کے مقابلہ میں منفرد ہے یہ ایک شخص کے وسیلہ سے نہیں لکھی گئی نیا اور پرانا اہدنامہ ایشیا، افریقہ اور یورپ میں چالیس مختلف مصنفین کے وسیلہ سے سولہ سو سالوں کے عرصہ میں لکھی گئی منفرد مصنف کے علاوہ بائبل میں بہت ساری نبوتیں موجود ہیں جو ایک ایک کر کے سالوں سے پوری ہو چکی ہیں مثال کے طور پر بہت سے نبیوں نے مسیح کی آمد کے بارے میں تین سو کے قریب تفصیلی نبوتیں کی ہیں بشمول وہ کہاں پیدا ہوگا کہاں پر ورش پائے گا سینکھروں سالوں بعد یہ نبوتیں یسو مسیح میں پوری ہوئیں ان نبوتوں کا پورا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کیوں یہ مصنف ایسے لکھ سکتے تھے یہہوہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والے اس کے کلام کی نمائنگی کر رہے تھے جو ازل سے ہے کیا بائبل تبدیل ہو گئی ہے کیا سالوں سے اس کا ترجمہ کرنے کے دوران اس کا کچھ معاد ختم ہو گیا ہے کچھ خیال ہیں کہ نیا اہدنامہ کا کئی بار ترجمہ ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ معاد ترجمہ میں ختم ہو گیا ہے اگر ترجمے کی بنیاد کسی پہلے سے کیے گئے ترجمہ پر ہے تو پھر ایسا ہونا متوقع ہے لیکن ترجمہ کی بنیاد پہلے سے موجود ترجمہ سے نہیں بلکہ اصل یونانی مطن سے ہے ہم ایمان رکھ سکتے ہیں کہ نیا اہدنامہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں اپنے اصل مطن کے این مطابق ہے اس کی وجوہات مندرجل زیل ہیں یہاں پانچ ہزار سے زائد ہاتھ سے لکھی ہوئی نکال موجود ہیں یہ نکال اپنے معاد میں 99.5 پرسن دروست ہیں ان نکال کی دریافت اپنے لکھے جانے کے اصل وقت سے بہت قریب تر ہے اس کتاب کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں بائبل انسانی تاریخ کی سب سے مقبول ترین کتاب ہے جب بھی لوگ دکھوں اور تقلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے یا بیچینی کی حالت میں تھے وہ سب تسلیفانیں امید اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بائبل کی طرف مڑے لفظ بائبل یونانی لفظ بائبلوز سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اس کتاب جو بائبل کو سب کتابوں میں منفرد کتاب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے ہماری تاریخ میں بہت سارے مشہور اشکاس بائبل کو پڑھنے اور اس سے چھوئے جانے سے خداوند یسو پر ایمان لے آئے دو ہزار سے زیادہ عرصہ سے پہلے سارے بادشاہ، شہنشاہ اور حکومتوں نے بائبل کو تباہ کرنا چاہا لیکن آج تک کوئی چیز لوگوں کو اس کتاب اور اس میں موجود شاندار ہستی سے دور نہیں کر سکتی ہے بائبل جس مسیح کا انکشاف کرتی ہے وہ آج بھی بلکل ویسا ہی تازہ ہے جیسے وہ دو ہزار سال پہلے تھا یہاں کوئی ایسی دوسری سوانے حیات نہیں ملتی جس نے اتنے لوگوں کو تبدیل کیا ہو ایسی زنگی جو خداوند یسو مسیح نے گزاری عزیز دوستو کیا آپ اس کتابوں میں اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں جس نے بہت سارے لوگوں کی زنگیاں تبدیل کی ہیں